اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرحمن الرحیم تو میں اب سے یہ گزارش کروں کہ میں نے الیکشن میں حصہ لینے کا جو لائن اختیار کیا ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ میں اپنا شریف فریضہ سمجھتا ہوں کہ میں الیکشن میں حصہ لے لوں یہ میں کوئی کسی پارٹی کے کہنے پر یا کسی کے مخارفات میں یا کسی کے حمایت میں میں کھڑا نہیں ہو رہا ہوں میرا مشن ہے کہ اس علاقے میں ترقی ہو اور اس علاقے کے عوام میں اتحاد و اتفاق ہو اس ناظرے کو لے کے میں نے الیکشن کنٹسٹ کے لئے اپنے آپ کو تیار کیا ہے جس کے لئے میں سب سے پہلے تحریک اسلامی پاکستان کے ذلہ خرمان کے علماء اکرام کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ ناظرے کو اس قابل سمجھا کہ اس الیکشن میں اپنے کنڈیڈیٹ کے طور پر عوام کی ختمت کے لئے اپنا آپ کو پیش کروں تو اس کو مد ناظر رکھتے ہوئے میں نے یہ مسامہ میں اراضح کیا کہ میں اس علاقے میں جو سب سے پہلے میں جو حالات دیکھ رہا ہوں ایک تو عوام کے ذہنوں میں یہ ایک چیز مللب یہ چاہے استعمار کے ساجش ہو یا ہماری نانجانی ہو کہ یہاں پہ پورا ایک مہم چل رہا ہے کہ علماء کو عوام سے دور کیا جائے میرا انشاءاللہ مشن ہوگا کہ علماء اور عوام کی یہ دوری کو ختم کریں دوسری بات علاقے کے ترقی کے حوالے سے وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے جو اپنے میں اتحاد پیدا نہ کریں ٹھیک ہے سیاسی مختلف پارٹیاں ہو سکتا ہے ہر کسی کا اپنا منشور ہے تو اپنے اپنے منشور کے حوالے سے یہ اس کو آگے روان دوان رکھ سکتا ہے یہ جمہوری حق ہے ہر آدمی کو الیکشن لڑنے کا حق ہے ہر آدمی کو اپنے منشور عوام تک پہنچانے کا حق ہے میرے یہ گزارش ہوگی کہ کھرمنگ کے عوام سے اثر اگر ممکن ہو سکے تو یہ الیکشن کمپین جو ہے وہ اس انداز میں چلائے کہ ہر محلہ یہ ہر آدمی کو الگ الگ سے موقع فراہم کرنے کی وجہ ہے سارے جتنے بھی کنڈیڈیٹ ہیں ان سب کو ایک ساتھ بلائیں اور اس محلے کے سارے عوام وہاں آکے ان سب کا منشور سامنے سنیں ہر آدمی اپنا منشور پیش کریں ہر آدمی اپنا علاقے کا ترقیہ کی دے حوالے سے کیا رائے رکھتا ہے علاقے کے امن آمان حوالے سے کیا ان کے نجرے ہیں تو اگر دو بہ دو سامنے سامنے ہر آدمی اس کو کنڈیڈیٹ کا بات سنیں تو وہ اس قابل ہو جائے کہ ملپ پبلک پھر خود فیصلہ کریں کہ بھائی اس میں سے کس کنڈیڈیٹ کا کیا منشور ہے اور کون سے منشور بہتر ہے وہ خود آپس میں توے کرے پھر آدمی کو آزادی دے دیں کہ وہ جس کو چاہے وڑ دے دیں یہاں میرا اپنا انشاءاللہ اگر قوم مجھے علاقہ اپنے ٹیکنیکل کالیج کا بھی قیام عمل میں لائے جائے یہ میری کوشش ہوگی کہ ہر محلے میں جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو دور کریں دوسرا ترقیتی حوالے سے یہ آپ ادھر پورے ایریے میں دیکھیں یہ خپلو سائٹ پہ پورا خپلو جو ہے دریا کے دونوں سائٹ سے مطلب جی بیبل روڈ بارڈر تک ایون ایزر چھوڑ سائٹ سے دیکھیں آپ سیاہ چند سائٹ پہ دیکھیں دریا کے اس بار سے بھی روڈ ہے اس بار سے بھی روڈ ہے جو دفاعی لحاظ سے بھی ملعب یہ زیادہ اہمیت کا حامل منصوبہ ہے تو میرے انشاءاللہ اگر قوم مجھے مدخب کریں اور مجھے خدمت کا موقع دیں امائین بریس سے آگے بارڈر تک یہ روڈ کو دروائے بنا جائے اس سال کے سرجیوں میں ملعب مختلف میریہ پہ یہ چیزیں چلتی رہی کہ باروباری کی وجہ سے نالجات سے وہ مریضوں کو ہسپتال تک پہنچانے کے لئے جو مشکلات میں نے دیکھا لوگ ریڑے پہ مریض کو بیٹھا کے مین روڈ تک لارہے تھے تو اس کے لئے یہ جو دوسرا سائٹ سے جو روڈ ہے ہمائین بریس سے دریا کے پار جو دریا سین کے کنارے اس سائٹ سے جو روڈ ہوگا وہ چونکہ وہاں پہ اس سائٹ پہ دوب لگتے ہیں ہمارے بلتی زبان میں اس سائٹ کو شس کہتے ہیں اس سائٹ کو گریپ کہتے ہیں تو وہ گریپ والا ایریا جو ہے شریوں میں اکثر برہباری کی وجہ سے بلگ رہتے ہیں علاقے میں امنامان قائم کرنا میرا مشان خاص کر خرمہ میں خیر یہ تقریباً پورے مللپ مللپ مخالفات میں ہوتا ہے لیکن خرمہ میں جو مخالفات ہے خاص کر مرہوم عزت زیدی سے لے کے ابھی تک ادھر ایک محمد علی شاہ کا ایک پارٹی ہے ادھر ایک زیدی کا پارٹی ہے یہ دو پارٹی ٹسل میں رہا ہے تو جس کی ٹسل اس حد تک گئے ہیں کہ مللپ یہ خاندانی دشمنی مللپ علاقے کے تعمیر و ترقی مللپ ایک آدمی کوئی ترقیاتی کام کرتا ہے وہ کام اچھا ہو تو دوسرا پارٹی اس کو تسلیم کرنے کے لئے تہر نہیں تو یہ تاثر میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اس حراقے سے یہ تاثر ختم ہو جائے مللپ بہتر جو بھی کام کرتا ہے اس کی حمایت کریں اور دوسری بات الیکشن میں ہر جیت الیکشن کا حصہ ہے میدان میں چونکہ سپورٹسمن رہا ہوں میرے لائف جو ہے اکثر گرون میں گزرا ہے تو میدان میں آتا ہے تو ایک جیتا ایک ہارتا ہے جب ہار گیا تو جو جیت گیا اس کو تسلیم کریں کہ بھائی اس کو جا کے مبارک بادی دے چلو آپ کو ٹیم جیت گئے تو یہ اسی طرح کا ایک حصہ ہے جہاں تک ادھر میں اس پارٹی کو اسلامی تحریک کو میں نے جو انتخاب ہے یہ میں اپنا عقیدہ کا حصہ سمجھتا ہوں چونکہ ملپ بورٹ تو ہم نے ہر حالت میں کاسٹ کرنا ہے چاہے کسی پارٹی کو دے دیں لیکن میں یہ اپنا شریف حریضہ سمجھتا ہوں کہ جس پارٹی کی قیادت ایک عالمی دین کے پاس ہو تو وہ عالمی دین جو ہے اس بندے کو رہ راز سے ہٹنے نہیں دیں گے وہ علاقے کی چھوٹی چھوٹی اختلافات ہے اس میں ملوث ہونے نہیں دیں گے وہ عالم اس کو سرپرستی کرتا رہے گا کہ بھائی آپ یہ کام غلط کر رہے یہ کام آپ صحیح کر رہے تو میں انشاءاللہ انہی کے رہنمائی میں اپنا مشن جاری رکھوں گا جس کے لئے میری شیطان کا کھیل ہے یہ کوئی بھی آدمی اس میں وہ پاڑ ادا کر سکتے کیونکہ میرے اسے ایک ووڈ کی وجہ سے اگر ایک آدمی منتخب ہوتا ہے اور وہ آدمی مثلا تین کانڈیڈیٹ ایک پوسٹ کے لئے مقابلے میں آتا ہے وہ تین کانڈیڈیٹ میں سے جو کانڈیڈیٹ جو کانسلر اس کو منتخب کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اس ووڈر کا برابر گناہ میں وہ شریک ہے کہ اس نے جو زیادتی کیا حق دار کو حق نہیں پہنچنے دیا اور ملعب غیر میرے آدمی کو اس جگہ پر سیلر کیا تو اس گناہ میں جس نے ووڈ دے اس کو منتخب کیا ہے وہ علاقے میں جو کام ہوں گئے میرے کوشش ہوگی کی علاقے میں پوشتنگ کریٹ کریں اس کے بعد میں بالکل کنارے رہوں اس میں جو بندہ میں ای آر پہ آتا ہے وہ سیلیٹ ہو جائے تو جو منتخب بندہ جو ہے جس کا آحل ہے اس کو وہ حق ملتا ہے یعنی حقدار کو حق دلانا میرا ماشین ہو گا مطلب آپ کہنا بجا ہے کہ میں نے جب یہ الیکشن کنٹس کرنے کا فیصلہ کیا تو ہر آدمی مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ آخر میں جا کے کسی پارٹی کے ساتھ ایڈجسمن ہوں گے تو میرا مسمم ارادہ ہے کہ میں ہے انشاءاللہ قائد محترم کے پالیسی پہ قائم رہوں گا اور انہوں نے جی بی میں جتنے بھی بارہ سیٹوں کا انہوں نے کنٹس کر گا ہے بارہ سیٹوں میں ہمارا اپنا کنڈیڈیٹ ہوگا تو انشاءاللہ ہاتھ جت میار نہیں ہیں ہم اپنے موقع پہ ڈٹے رہیں موسیقی